السلام علیکم اچھا میں آپ کو آج جو ہے اپنے جو میں ایکسرسائزز بتاتا ہوں جو میں ڈائیٹ پلین دیتا ہوں ملہب ایک تو ڈائیٹ پلین کے ساتھ ایکسرسائزز ہوتی ہے اور ایک جو ہے جو میں فیس بک پیج پر جو ایکسرسائزز ایکسرسائزز کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا میں بریف کرتا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ ڈائیٹ پلین جو ہے میرا یا ایکسرسائز پلین وہ سمپل چیزوں پر مجتمع ہے مطلب ڈائیٹ پلین جو ہے وہ سمپل مطلب جیسے میں نے پہلے بھی کہا میڈیوز میں کہ سبزیوں میں فروٹس میں کچھ کانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے اور ہم ٹائم بتاتے ہیں اس ٹائم یہ کانا ہے یہ پینا ہے تو ڈائیٹ پلین میں یہ ہے نا کہ جو ہم ٹائمنگ بتاتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے مطلب جس جو ٹائم ہم آپ کو بتائیں تو اس ٹائم بھی آپ نے وہ چیزیں بتانی ہے جو ہم آپ کو کہیں گے مطلب جو ہم نے ڈائیٹ پلین میں آپ کو بتایا ہو اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائیں خیر ہے لیکن ریگولر نہیں مطلب اگر دس منٹ پندرہ منٹ وہ تو اگر ریگولر بھی ہوتے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن گھنٹہ لیٹ یا دو گھنٹے لیٹ تو اس طرح جو ہے وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ریزلٹ میں فرق آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈائیٹ پین میں ہم جو چیزیں تجویز کرتے ہیں وہ سب چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور یہ پسند ہے آپ اس میں ڈال لیں یا یہ میں نہیں کہا سکتا ہوں تو آپ جو ہے یہ ایز ای میڈیسن لیں گے نا میں نے جیسے پہلے بھی میں نے پوسٹ میں کہا تھا کہ ہم کوئی وہ لیمہ کے لیے چیزیں سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیٹ پین میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا برداشت کرنا ہوگا تو آپ جو ہے وزن کم کر سکتے ہیں اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر آپ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ پیسے کمانے کے لیے بھی جو ہے آپ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کے پیسے بند ہو جاتے ہیں اسی لیے وزن کم کرنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا پڑے گا تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑا برداشت کریں گے تو آپ کو سلح ملے گا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن چاہتے ہیں میڈیسن میوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ مطلب بیٹے بیٹے بغیر کچھ محنت کیے ہم میڈیسن کا ہیں اور ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی مطلب جو اصل میڈیسن ہوتے ہیں نیچرل چیزوں سے جو بنے ہوتے ہیں تو اس کا جو ریزرٹ آتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے مطلب بہت ہی انتہائی سلو تو اگر آپ ایک کلو ڈائیٹ پلین سے یا ایکسرسائز پلین سے دونوں سے اکٹوں سے اکٹے سے آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر چار سے چھے کلو آپ ایک ہفتے میں کم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کوئی نیچرل میڈیسن ہو جس میں سٹیرائیڈ نہیں ہو تو اس سے آپ جو ہے دو تین مہینوں میں ایک کلو صرف ایک کلو کم کر سکتے ہیں وہ بھی اگر کوئی اثر والی میڈیسن ہو نیچرل اور جو سٹیرائیڈ ہوتے ہیں ان کا اثر جلدی ہوتا ہے لیکن آپ سرچ کر لے گوگل میں یا کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھنے کہ سٹیرائیڈ کی جو سائیڈ ایفیکٹ سے وہ کیا کیا ہے میں آپ کو توڑی بتاتا ہوں مطلب ہارٹ ڈیزیز اس سے ہو جاتی ہے اس سے جوڑو جوڑو کا درد شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پیشر شوگر مطلب ہزاروں مسائل جو ہے نا اس سے پیدا ہو جاتے ہیں اور یا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے یا تو انتہائی کم ہو جاتا ہے انڈرویٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ جب تک دوائی مطلب سٹیرائیڈز کھاتے ہیں تو آپ کا وزن کم ہوگا جب سٹیرائیڈز بند کر دیتے ہیں تو آپ کا وزن دوبارہ دگنے رفتار سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ جو میں نے آپ کو بیماری اک بتائی ہے وہ بھی آپ کو لگ جائیں گی تو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تلہ برداشت کریں اور مطلب یہ نہ یہ نہ سوچیں کہ ہم بغیر کسی محنت کے ہم دوائی سے ہمارا وزن کم ہو جائے وہ بھی سٹیرائیڈز سے تو آپ تو ایک موٹاپا مطلب ہو سکتا ہے ختم کر دیں لیکن ہزاروں بیماری مطلب موٹاپا بھی بیماری ہے تو اگر آپ ایک موٹاپا کو ختم کریں گے تو ہزاروں اور خطرناک بیماری آپ کو لگ جائے گی جیسے میں نے پہلے کہا ہارڈ ڈیزیزز شوگر بلڈ پیشر جوڑوں کے درد جنسی بیماریہ اور بھی بہت سے بالوں کا گرنا بہت تیزی سے تو یہ جو ہے یہ سٹیرائیڈز سے آپ کو یہ بیماریہ لگ سکتی ہے تو ذرا اس کا بھی خیال لگیں اور ڈائیٹ پلین ٹھیک ہے مطلب اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکتے سارے دنیا کرتے ہیں ہمارا جو مشکل پلان ہے وہ انہوں نے بڑو ستر ستر سال کے بڑو بڑی عورتوں نے بھی کیا ہے مرد تو چھوڑیں ہاں اگر وہ جو بالکل لیزی ہو جو مطلب توڑا کچھ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے پھر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ تو ہم سے پھر رابطہ ہی نہ کریں وہ تو ہم سے ڈائیٹ پلین نہ ہی لے تو اچھا ہے کیونکہ پھر وہ آگے بھی تنگ کرتے ہیں یہ ہوا اور وہ ہوا حالانکہ وہ پلان پر پورا عمل کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا ہے میں تو کئی اور ویڈیوز میں اور پوسٹ میں میں بتاتا ہوں کہ جن کا میٹابالیزم تیز ہوتا ہے ان کی جو وزنیں وہ تیزی سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کا سلو ہوتا ہے ان کا توڑا رفتار کم ہونے کا سلو ہوتا ہے لیکن میٹابالیزم کو بھی اس کو بھی آپ تیز کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی میرے پاس ٹپس ہے لیکن وہ دو تین مطلب دو تین ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا میٹابالیزم سلو ہے یا تیز ہے بلکہ دو ہفتے بعد پتہ چل جاتا ہے تو اسی مطابق پر ہم آپ کو گائٹ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جب آئیڈیل وزن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مینٹین کیسے کرتے ہیں وہ پلان بھی ہم دیتے ہیں ویٹ مینٹین پلان کہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ اگر ہنڈر پرسنٹ آپ ڈائیٹ پلان پر آپ برداشت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ڈائیٹ پلان پر آپ پندرہ پرسنٹ یا دس پرسنٹ برداشت کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب چیزیں کہیں گے لیکن کچھ ہم آپ کو ہدایات دیں گے انسٹرکشنز دیں گے اس پر عمل کریں گے ایک دفعہ ایڈیال وزن ہو جائے اور آپ سب چیزیں کہیں اور ویٹ مینٹین پلان یا کچھ احتیاط نہ کریں اور آپ یہ بھی کہیں کہ ہمارا وزن تو دوبارہ بڑھ رہا ہے یہ نہ بڑھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ مطلب ایک جگہ پر وزن رک جاتا ہے لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے ابھی میں دیکھیں فیفٹی ون کے نزدیک ہوں لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ میں ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں جب موقعہ میں لے ڈائیٹ پلان بھی یوز کرتا ہوں اپنا تو اس کا بھی آپ خیال لگیں دوسری بات یہ کہ لوگ اکثر یوٹیوب سے نیٹ سے ڈائیٹ پلان لے لیتے ہیں لیکن میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر انسٹرکٹر کے بغیر ایکسپرٹ کے آپ جو چیز بھی جس چیز کو بھی آپ فالو کریں گے یا مطلب اپنے آپ سے کوئی میڈیسن بھی کائیں گے کسی مطلب بخار کے لیے کسی اور بیماری کے لیے بغیر ڈاکٹر کے تو آپ کو نقصان دیں گے تو اس طرح اگر آپ وزن بھی بغیر کسی انسٹرکٹر کے آپ کم کرنا چاہیں گے تو وہ فائدہ ہو سکتے آپ کو دے دیں لیکن اور مسائل آپ کے لیے کڑے ہو جائیں گے بہت سے مسائل آپ کو لگ سکتے ہیں بیماریاں بھی لگ سکتے ہیں تو کچھ پیسے بچانے کے لیے آپ جو ہے یہ نہ کریں کہ بس یوٹیوب سے لے لیں یوٹیوب والے بھی تو اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں اکثر تو اکثر تو کام ہی نہیں کرتے ہیں لیکن اگر وہ کام کرتے بھی ہے تو اس کے نقصان بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو اپنے ویوز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے مطلب ان کا آپ کے صحت سے کیا کام وہ تو بس اپنے ویوز کیلئے کچھ بھی کریں گے کچھ بھی دے دیتے ہیں وہ بھی کہاں سے لیکن کہیں نیٹ پر گوگل میں سرچ کر کے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ یہ کریں وہ کریں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسٹرکٹر نہیں ہے ایکسپرٹ نہیں ہے ان کی ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے مشورہ نہیں ہے تو آپ کو وہ نقصان دے سکتا ہے بلکہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو ضرور وہ وہ چیز آپ کو نقصان دے گی جس طرح میں نے کہا کہ آپ بغیر ڈاکٹر کے اگر کوئی میڈیسن لیں یا بغیر ڈاکٹر کے آپ 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 پریشن کریں تو آپ کو کیا پتا آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے صحت کے ساتھ نہ کھیلیں اور پیسو کے بغیر بھی نہیں ہوتا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مختلف بانے بناتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں غرق کے لیے بھی نہیں ہیں اور ہمیں مفت میں دے دیں تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفت کی چیز کی خدر نہیں ہوتی ہے نہ وہ اثر کرتے ہیں نہ کوئی ان کو سیریس لیتا ہے ٹھیک ہے نہ ان کو کوئی سیریس لیتا ہے یہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں نے جس کو بھی فری میں دیا اپنے دوستوں کو بھی تو وہ بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور ویسی پھر جو ہے ہمیں بھی بدنام کرتے ہیں پھر تو آپ جب تھوڑا پیسے خرچ کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ایک پلان ملے گا آپ کے آئیڈیال وزن تک مشورہ میرا مشورہ آپ کے ساتھ اسی فیس میں رہے گا اور آپ کا انشاءاللہ وزن بھی گارنٹی سے کم ہوگا تو ون ٹائم جو ہے وہ فیس ہے تو مطلب کوئی مطلب گاٹے کا سودہ نہیں ہے توڑے پیسے آپ خرچ کریں گے تو آپ دل سے پھر اس پلان پر عمل بھی کریں گے مطلب آپ کے جیب سے جب پیسے نکلیں گے تو آپ پھر آپ کو احساس ہوگا کیار میں نے یہ جو چیز لی ہے یہ اقینتی ہے اس کی میں نے حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اس پر عمل کرنے تو اگر مفت میں ملے تو مجھے پتا ہے کہ ایک پرسن بھی عمل نہیں کریں گے یہ میرا ایکسپیرینس ہے تو کائنڈلی آپ مجھ سے فری میں پلان جو ہے وہ نہ مانگے اور یہ بری بات بھی ہے مانگنا جو ہے وہ اچھی بات ہے کیا آپ کسی دکان کے پاس جاتے ہیں آپ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ مجھے فریج فری میں دے دو یا آٹا مجھے فری میں دے دو تو میں نے بہت اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں جو مجھ سے فری میں چیزیں مانگتے ہیں جس کے پاس انڈرائیڈ فون ہو اور میں ان کے ڈی پی چیک کرتا تو یہ خیرم کی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو میں بلکہ ان کو اسی وقت بلاگ کر دیتا ہوں کہ جو فری میں مانگتے ہیں چلو جو حق دار ان کو تلافیس میں کمی بھی کر لیں تو چلو کوئی بات ہے لیکن جو فری میں مانگتے ہو اور مختلف بانے بناتے تو پھر غصہ بھی مجھے آتا ہے کہ ہم کو اپنی صحت کی فکر نہیں جب کاتے ہیں تو آزار روپے خرچ کرتے ہیں کھا کر پھر موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو کم کرنے کے لئے خیرات مانگتے ہیں تو بری بات ہیں میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر پیسے خرچ کریں گے میرے پلان پر تو آپ خوش رہیں گے لیکن اس پر یہ ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے اور مجھے جو ہے آپ وائس میسج یا کال نہ کریں کائن لی آپ اگر جلدی مجھ سے جواب چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر مجھ سے پوچھیں مطلب وائس کال یا وائس میسج بھی ہوں تو دو ہفتے بعد گیتا ہوں تو آپ لکھ کر کریں خیر ہے ٹائم زیادہ لگائیں لیکن لکھ کر 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 میں آپ کو جلدی جواب دوں گا انشاءاللہ اور میرے جو مطلب پلان میں جو چیزیں تجویز کرتا ہوں وہ آپ کو بازار میں آسانی سے ملیں گی سستی ملیں گی بہت ہی سستی ملیں گی اور بلکل سمپل پلان میں بناتا ہوں کوئی مشکل نہیں میرے ایکسر سائز بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتا یہ کریں وہ کریں یہ ہاتھ اس طرح رکھیں کوئی مشکل نہیں میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا آپ مجھ سے پوچھ موسیقی موسیقی